بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایرئی ونن ویلکم تو مائی چینل آج جو ریسپی میں آپ کو بتانے جارہی ہوں وہ ہے چیز کیک ریسپی بہت ہی مزے کا کیک بنتا ہے اس سے پہلے کہ ہم ریسپی شروع کریں آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ساری ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ٹائملی مل جایا کریں اور آپ ان کو دیکھ سکیں تو چلیں ہم اپنی جو ریسپی ہے اس کو شروع کرتے ہیں چلیں میں آپ کی آسانی کے لیے اس ریسپی کو جو ہے وہ 3 steps میں بتا رہی ہوں تو جو ہمارا step number 1 ہے وہ یہ ہے کہ ہم crust بنائیں گے جس کے لیے ہمیں بسکرس چاہیے آپ کسی بھی اچھی برینڈ کے بسکرس جو ہیں wheat biscuits کوشش کریں کہ wheat biscuits ہوں اس سے crumbs بہت اچھے بنتے ہیں وہ 300 grams آپ نے لے لینے ہیں ان بسکرس کو ہم نے grind کرنا ہے اس کو میں نے چاپر میں ڈال دیا ہے اور اس کو میں چاپر میں ہی grind کر لوں کی اچھی طرح سے اور اس کو آپ نے تب تک grind کرنا ہے جب تک کہ اس کا texture جو ہے بسکٹس کا جو crumbs کا texture ہے وہ ایک جیسا ہو اور سمودھ ہو جیسے سینٹ ہوتی ہے اس طرح کا texture ہو جائے تو اس کو میں نے یہ پہلی دفع grind کیا ہے لیکن اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے پیسس بسکٹ کے ابھی باقی تھے تو اس کو میں نے دوبارہ سے گرائنڈ کر رہی ہوں تو اس کو ہم نے تب تک گرائنڈ کرنا ہے جب تک یہ دیکھیں اس طرح کا سمودھ نہ ہو جائے تو اب جو یہ مکسچر ہے اس کے اندر ہم بٹر ڈالیں گے تو میرے پاس 300 g بسکٹ سے تو اب اس میں میں 100 g ملٹڈ بٹر جال رہی ہوں آپ نے بٹر جو ہے وہ اتنا ہی ڈالنا ہے اس سے زیادہ بٹر ہوگا تو جو ہماری کرسٹ ہے وہ جب تھنڈی ہوگی تو بہت ہارڈ ہو جائے گی اور کیک کو کاٹنے میں بہت زیادہ مشکل ہوگی آپ کو اسی لیے اس میں بٹر ڈالیں اس سے زیادہ مر ڈالیں چھنے میں نے بٹر ڈال کے بھی اس کو مکس کر لیا اچھی طرح سے اور یہ سپیچولا سے بھی میں اس کو تھوڑا سا مکس کر لیتی ہوں تاکہ یہ بلکل سمودھ سا ہو جائے اور ایکولی اس میں سب کرمز کے اندر جو بٹر ہے وہ مکس ہو جائے تو آپ نے بھی اسی طرح سے اس کو کر لینا ہے اور دیکھیں اس کا ٹیکسچر جو ہے وہ اس ٹائپ کا ہونا چاہیے کہ اگر ہم اس کو کہیں پر پریس کر دیں ایک جگہ پر تو یہ وہاں پر جوڑ جائے لیکن اگر ہم اس کو جب تھنڈا ہونے پر ہم کرسٹ کو کٹیں گے تو وہ ایزیلی کٹ بھی جانی چاہیے بٹر زیادہ ہو جائے تو وہ ہارڈ ہو جائتی ہے اور اگر بٹر کم ہوگا تو بلکل ٹوٹنے والی بنے گی تو آپ نے اسی حساب سے اس میں ڈالیں چلے اب ہم اپنا پین تیار کر لیتے ہیں ویسے تو یہ ڈیٹیچیبل پین ہے اس کو تیار کرنے کی اسچ کوئی ضرورت نہیں ہوتی لیکن کیونکہ اس میں ہم نے بہت لیکوڈی سا میٹیریل بھی یوز کرنا ہے تو اکثر یہ پینس جو ہیں وہ لیک ہو جاتے ہیں تو میں اس میں احتیاطاً جو ہے پوری ایک الیمونیم فائل جو ہے وہ میں اس کے اندر میں لگا لی ہے سائیڈوں سے اس کو پریس کر کے میں اس کو پورا تاکہ یہ لیک نہ ہو سکے تو میں نے اس کے اوپر اس لئے یہ لگائی ہے اگر آپ کا پین لیک نہیں ہوتا اس میں آپ پانی ڈال کے دیکھیں اگر وہ کہیں سے لیکیج نہیں ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر لیک ہوتا ہے تو آپ اس کو احتیاطاً اس کی نیچے سے اور سائٹس پر الیمونیم فائل جو ہے وہ لگا لیں اب ہم جو ہم نے مکسچر تیار کیا تھا بسکرس اور بٹر کا وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے چلی یہ سارا جو ہے مکسچر وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب میں یہ کروں گی کہ اسی سپیچولا کی ہلپ کے ساتھ میں اس کو سمودھ سا کر لوں گی چلی یہ جو ریمیننگ ہے پہلے میں یہ بھی ڈال لوں اس کے اندر چلی سارا یہ ڈال گیا اس کے اندر تو اب میں اس پیچولا سے ہی اس کو ذرا ایونلی سپریٹ کر دیتی ہوں تاکہ جو ہماری کرسٹ ہے اس میں ایک جیسی ہی اس کی موٹائی آئے اور وہ ایک جیسی ہی بنے چلی یہ میں نے سپریٹ کر دیا اس کو اب یہ میں ایک گلاس لے کر جو نیچے سے اس کی بیسٹ جو ہے وہ بلکل سیدھی سی ہو اور اس طرح کا آپ کوئی گلاس لے لیں یا بوٹل لے لیں تو اس کی ہلپ سے اس کو پریس کر کے تو ہم اس کرسٹ کو اپنی جگہ پر سیٹ کر دیتے ہیں اس طرح سے اس کو ہلکے ہاتھ سے آپ دبا دبا کر اس کو اپنی جگہ پر سیٹ کر دیں اور ایونلی سیٹ کریں ایسے نہ ہو کہ کہیں سے یہ کرسٹ جو ہے وہ موٹی ہو اور کہیں سے باریک ہو تو وہ اچھی نہیں لگتی کیک کے نیچے ایونلی جو ہے آپ کی کرسٹ ہونی چاہیے تو چلے میں نے اس کو اچھی طرح سے پریس کر کر کے تو یہ کر لیا ہے جو یہ گلاس کے اوپر لگ گیا ہے اس کو میں سپیچولا سے اتار لیتی ہوں اور ان کو بھی سپیچولا سے میں پریس کر کے دبا کر تو کرسٹ کے اندر اس کو کرسٹ اب ہم نے یہ جو کرسٹ ہے اس کو ریفریجریٹر میں رکھنا ہے آپ نے فریزر میں نہیں رکھنا فریج میں رکھنا ہے نیچے جو فریج کا حصہ ہوتا ہے اس کے اندر دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم اس کو سیٹ ہونے کے لیے رکھتیں گے چلے اب ہمارا سٹیپ ٹو جو ہے وہ ہم نے چیز کےک کی جو بیس جو اندر اس کے اندر بیسکلی جو بنتا ہے وہ ہم نے کرنا ہے اور اس کے لیے جو کپ ہے وہ ہم نے ایک جیسا ہی یوز کرنا ہے میئرمنٹ میں جس کپ سے یوگرٹ میئر کر رہی ہوں اسی سے آپ نے باقی چیزیں بھی اسی سائز کے کپ سے آپ نے کرنی ہے چلے یہ میرے پاس بڑا کپ ہے تو اس میں ہم دو بڑے کپ جو ہیں وہ یوگرٹ کے ڈالیں گے دہی کے ڈالیں گے فل کریم آپ نے دہی یوز کرنا ہے اور کوشش کریں کہ تھک دہی ہو چلے یہ میں نے دو کپ دو بڑے کپ میں نے یوگرٹ کے اس میں ڈال دیئے ہیں اب اسی سائز کا کپ جو ہے وہ باقی چیزوں کے لیے بھی میں یوز کروں گی یہ فل کریم ملک پاوڈر ہے سیم وہی کپ ہے اسی طرح کا کپ ہے اسی کپ کے ساتھ ہم نے ون اینڈا ہاف کپ جو ہے وہ پاوڈرڈ ملک لینا ہے اور یہ فل کریم ہے چلیں ڈیر کپ میں نے اس میں فل کریم پاوڈرڈ ملک ڈال دیا ہے اور اسی کپ کے سائز کا جو کپ ہے لے کر اس میں میں ون کپ شوگر ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے اس میں ہم نے ون کپ شوگر ڈال دینی ہے سیم سائز کپ سے اب اس چیز کو ان ساری چیزوں کو ہم اکٹھے اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں پہلے میں سپیچولا سے کر رہی ہوں تاکہ یہ یوگرٹ کے اندر جو ملک پاوڈر ہے اور شوگر ہے وہ زرہ مکس ہونی شروع ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم ایک بیٹر سے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپس میں چلیں یہ میں نے سپیچولا سے کر لیا اب میں اس کو یہ ایک بیٹر جو ہوتا ہے اس سے اچھی طرح سے سمودھ سا کر لوں گی اور اتنا مکس کرنا ہے کہ ہماری جو شوگر ہے اب کچھ جگہ پہ جو شوگر ہوتی ہے اس کے گرینولز جو ہیں وہ بہت موٹے ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں تاکہ جو چینی ہے وہ اچھی طرح اس میں حل ہو جائے اور گرینولز میں نہ رہے چلیں میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے چینی جو ہے وہ باریک تھی تو اسی لئے بہت ایزیلی اس میں حل ہو گئی ہے اب ہم جو ہے اس کو مکس کرنے کے بعد جو مکسچر ہے ہمارا اس کو ہم جو ہم نے کرسٹ تیار کی تھی اس کی اوپر ڈال دیں گے یہ فریج سے میں نے کرسٹ نکال لی ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ میں نے اس کو اندر فریج میں رکھا اور اب ہم اس کرسٹ کے اوپر یہ جو مٹیریل ہم نے یوگرٹ اور پاوڈر ملک اور شوگر کا مکسچر جو ہم نے بنایا ہے اس کو ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے چلیں میں نے سارا مکسچر جو ہے وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے دیا اب یہ ہے کہ اب ہم اوپر میں نے سارا ساتھ پری ہیٹ کر لیا تھا 180 ڈگری celsius پر آپ نے اوپر کو پری ہیٹ کر لینا ہے میرا یہ کنویکشن اوپر ہے آپ اس کو گیس اوپر میں بنا سکتے ہیں تو میں نے اس کو 180 ڈگری celsius پر پری ہیٹ کیا ہے اور اس کے اندر اس کو میں نے 30 min کے لیے آپ رکھ کر تو بیک کر لینا ہے 180 ڈگری پر آپ نے 30 min کے لیے رکھ کر اس کو بیک کر لینا ہے ٹھیک ہے تو چلیں ہم نے اس کا سٹارٹ کر دیا ٹائم تو 30 min کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں 30 min گزر گئے اور ہمارا یہ اچھی طرح سے بیک ہو چکا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے باہر اور نیکسٹ کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں چلیں یہ دیکھیں بہت اچھا سا یہ بیک ہو گیا ہے جو میٹریل تھا یہ بلکل ہارڈ سا ہو جائے گا اور اس کا جو کیک کی جو لک ہے وہ ایسے ہی ہوگی جیسے بیکڈ کیک ہوتا ہے چلیں سٹیپ تھری ہمارا جو ہے ہم نے اس کے اوپر گلیز تیار کرنا ہے اس کا تو اس کے لیے ایک سٹینڈرڈ سائز کا میں کپ لوں گی ایک کپ پانی میں نے لیا ہے اور اس کے اندر ہم دالیں گے یہ ہمارے پاس جو کریم کریمل کا ایک ساشے ہے ایک ساشے نکلتا ہے کریم کیرمل کا آپ کسی بھی اچھی Bränd کا locus کریم کیرمل íes کر لے اگر آپ کو یہ نہیں ملتا ہے تو آپ جیلی بھی us کرسکتے ہیں لیکن میں آج یہ اسے کرریوا Instituto لہذا میں ایک کپ پانی کی اندر اس oils چ sustain للز کے ہیں یہ ساشے اس کی ب ambition میں نکلا ہے کھول کے ہم اس کو بھی ڈال دیتے ہیں چلیں میں نے Этот آشے کو کھول دیا اور اس کے اندر میں نے یہ سارا ڈال دیا on چلے میں اب اس کو مکس کرلوں گی اچھی طرح سے اور اس کو میڈیم ہیٹ پر میں بوائل کرلوں گی اس کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ لامپس بغیرہ جو ہیں وہ اچھی طرح سے اس کے اندر مکس ہو جائے پانی کے اندر جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور بوائل ہونے لگے تو تب ہم اپنا جو سٹوف ہے وہ بند کر دیں گے اس کو ہلاتے رہیں جب یہ پانی میں اچھی طرح سے آپ دیکھیں کافی حد تک یہ مکس ہو چکا ہے اور بوائل بھی ہونا شروع ہو گیا ہے تو بس اب ہم سٹوف اپنا بند کر دیں گے دیکھیں اس کا تھوڑا سا ٹیکچور جو ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے لیکن یہ جب فریج میں رکھیں گے سیٹ ہوگا کیک کے اوپر جب ہم ڈال کے اس کو سیٹ کر دیں گے تو یہ تھک ہو جائے گا جیلی کی طرح جیسے جیلی ہو جاتی ہے تو چلیں اب ہم اس کو کیک کے اوپر ڈال لیتے ہیں آپ نے ایک دم سے کیک کے اوپر انڈیل نہیں دینا ہے کیونکہ جہاں پر یہ گرے گا وہاں پر یہ کیک کے اندر سراغ سا کر دے گا یہاں کیک کی جو لک ہے وہ خراب کر دے گا تو اس کو آرام آرام سے آپ نے سپون کے ساتھ پورے کیک کے اوپر اس کو سپریڈ کر دینا ہے اس کو بھی ایونلی ہم نے سپریڈ کرنا ہے تاکہ پورے کیک کو کور کر لے اور یہ جو فوائل ہے وہ میں نے اس مٹیریل کی وجہ سے لگائی ہے کیونکہ جب یہ لیکویڈ اوپر آتا ہے اور اگر آپ کا پین جو ہے وہ لیک ہو جاتا ہو میرا کیونکہ یہ ہو جاتا ہے اکثر تو اسی لیے اس کو پریونٹ کرنے کے لیے میں نے اس پر فوائل لگا دی تھی چلے اب ہم اس کو ہم نے سارا اوپر سپریڈ کر دیا اب ہم اس کو فریج کی اندر ریفریجریٹر میں رکھیں گے تقریباً چار سے پانچ گھنٹے کے لیے تاکہ یہ اچھی طرح سے تھنڈا ہو جائے چلے تقریباً پانچ گھنٹے ہو گئے ہیں تو اب ہم اس کی سائٹس کو جو ڈیٹچیبل اس کا رنگ ہے وہ ہم ہٹانے کے لیے اس کو تھوڑا چھوڑی کے ساتھ اس کی ضرورت فیسے نہیں تھی لیکن مجھے تھا کہ یہ تھوڑا سا سائڈ اوپ سٹک نہ ہو چکا ہو تو اس کو میں نائف کے ساتھ جو ہے اس کو علیدہ کر رہی ہوں اس کی سائٹس کو اور فوائل کو کھول لیتے ہیں جو فوائل ہم نے سائٹ پہ لگائی تھی اور اس کا پین جو ہے اس کا سائٹ کا رنگ جو ہے وہ میں کھول کے تو اس کو کیر فول ہی ہم نکال لیتے ہیں چلے یہ میں نے نکال دیا اور جو فوائل ہے اس کو بھی میں کٹ لیتی ہوں کیونکہ یہ فوائل میں نے اس کیک کے نیچے بھی بچھائی ہوئی تھی تو اس کو ہم سائٹس پر سے کٹ کر علیدہ کر دیتے ہیں چلے فوائل جو ہے وہ کٹنے کے بعد یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا کیک جو ہے بہت ہی مزے کا کیک ہوتا ہے یہ اور دیکھیں ہم نے اس کے اندر چیز یوز نہیں کی ہے ہم نے باقی انگریڈینٹس کے ساتھ اس کیک کو بنایا ہے لیکن اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بلکل چیز کی طرح ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ چیز ہی بن جاتی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو تھمز اپ دیں اور شیئر کریں کمنٹ کریں تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں آپ کو یہ بہت اچھی لگے گی چلے پھر آئندہ کسی ریسپی کے ساتھ میلوں گی اللہ حافظ اور ٹرائے کریں